السلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں ٹرکی کے ایک تاریخی شہر گرسانے آج میں آپ کو کچھ یوں بتانے والا ہوں کہ ٹرکی میں کتنے فیصد لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کتنے فیصد لوگ روزہ نہیں رکھتے اور جو رکھتے بھی ہیں ان کا دن کیسہ گزرتا ہے اور جو نہیں رکھتے وہ اپنا دن کیسے گزرتے ہیں اور وہ کیوں روزہ نہیں رکھتے اس کی وجہ میں میں آپ کو بینگ روکھوں بے آپ کو پتا ہے کہ ٹرکی زیادہ تر تو اگر آپ کو یورپ کے ساتھ اٹھا اچھے تو اس وجہ سے ہی ہاں پر کافی لوگ روزہ نہیں رکھتے پر ہم جانے والے ہیں ایک مال میں وہاں ہم دیکھیں گے لوگ جن کا روزہ ہے وہ کیسے اپنا روزہ گزار رہے ہیں اور جن کا نہیں ہے تو وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں مال کے اندر تمہیں آ چکا ہوں اور ابھی میں آپ کو کچھ دکھانے والا ہوں اس سے دیکھ کر آپ بھی حیران رہنے والے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر زیادہ تار لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ترکی یورپ کے ساتھ زیادہ اٹھا چاہتے ہیں ان کی اچھمنٹ زیادہ ہے یہ لوگ کو فلو کرنے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کی ان بھی احساس نہیں ہے یہاں بیٹھ کر یہ لوگ روزہ کھا یہاں دیکھیں گے جس بھی ریسٹورینٹ پر اندھیں گے تو یہ لوگ وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ یہ تھا میرا آج کا ویڈاو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ پسند آیا ہوگا اسی طرح بسید کچھ انٹرسٹنگ ویڈیوز بنا سکتا ہوں کی ترکیش لوگوں کی اندھا رکلس from all over the world about their tradition, their culture اور لوگ کی کارہنس اور کیسا ہوتا ہے جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں جو لوگ چ lett جو لوگ ہمان چٹرہ عزتیا قر 포인ٹ تولرش اپنی نانس ہمیں سانست نش پول ہمیں موسیقی